ادرنی پردان منتری جی سب سے پہلے پرنام کرتا ہوں آپ کو اور دنیواد دینا چاہوں گا کہ آپ نے آج ہمیں یہاں اس بہت ہی مہتوبون خودصہ پہ آمنتری کیا چار ورش پہلے آپ نے دیش کا پرچے کروایا اس ابھیان سے اور تب سے اپنے آپ کو ایک دیش کا ناغرک سمجھ کر مجھے لگا کہ یہ میرا کرتب یہ ہے کہ میں اس ابھیان کے ساتھ جنوں اور جو کچھ بھی ایک وقتی کے طور پر ہو سکے اسے کرنے کا پریادنکہ رکھتا رہوں گا کئی سارے جو پرچار کے ابھیان تھے ان میں میں شامل ہوا اور ان کا پرچار کیا لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ دیکھئے اگر وہ میری شکل اور آواز سے پرچار کروا رہے ہیں تو اتنا ہی کافی نہیں ہے وقتی کا دروب سے بھی جڑنا چاہیے اس لئے کئی ایک ایسی جگہوں پر ہم نے جا کر کے سوائم کام کیا ادارن کے روپ میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہاں ممبئی میں ایک ورسوہ بیچ ہے جسے جب میں وہاں پہنچا تو دیکھ کر کے آسچر چکت ہو گیا کیونکہ بیچ تو دیکھی نہیں رہی تھی کیول وہاں پر کورا تھا اور کچھ نہیں جو کچھ بھی انسان سمدر کے اندر پھیک رہا تھا وہی سمدر واپس زمین کو دے رہا تھا وہاں پر جا کر کے ہم نے سوائم کام کیا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک وقت کی بھاونہ تھی اس نے ایک دن صبح اٹھ کر کے کہا کہ میں اس بیچ کو صاف رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کام کرنا اس نے شروع کیا اور ساتھ ساتھ لوگ اس کے ساتھ جڑتے گئے میں جب وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ جب ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے افسر ملا تو جتنا بھی کورا تھا وہ ریت کے نیچے دبا ہوا ہے اور اسے نکالنے میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے ریت کو کھودنا پڑتا ہے اور وہاں سے اندر جتنی گندگی اسے نکالنا پڑتا ہے میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی اپائے بتائیے کہنے صاحب ہمارے پاس نہ تو ینت رہے نہ دھن ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہمارے لئے کوئی ایک زمین کھودنے والی مشین لگ جائے تو میں نے اپنی اور سے وقتی کا طور سے ان کو ایک مشین خرید کر کے دی پھر انہوں نے کہا کہ ایک ہمیں ٹریکٹر بھی چاہیے کیونکہ جتنا کھوڑا ملبا نکلتا ہے اس کو اس ٹریکٹر میں لات کے ہم کہیں اور بھیج دیتے ہیں جو گاربیش ڈمب ہوتا ہے شہر کا وہاں جاتا ہے وہ بھی ہم نے ان کو دیا